موسیقی موسیقی میں بیٹنگ آریہ میں بیٹنگ آریہ میں بیٹنگ آریہ تھے تھرڈ نمبر تھا جیسے ہی ڈاکٹر آئی ہماری آہ فرس سیکنڈ پہ کوئی آیا ہی نہیں تھا پہلا نمبر گیا دوسرے پہ جو تھا جن کا وہ آئی نہیں تھے تھرڈ نمبر ہمارا تو تو ہمارا نمبر آ گیا اور ہم نے دکھا لیا اور وہاں پر ہم نے پانی پیا اور ساتھ میں ہم نے سینڈوچ لیا مطلب صحیح کہ ٹھیک 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 پیس میرے بچے میں لگو آئی دی یہاں پر دعبہ جو اتنا نمبر کلیک کر رہی تھی اور پھر ہم یہاں ویٹنگ آریہ میں بیٹھ کے ہم نے تھوڑی سی پچرز بنائی اپنی اکدو کا پچرز کینچ ہی ہم نے اور پھر ہم یہ واپسی آٹو میں بیٹھ کے واپس آ رہے تھے یہ دیکھیں ہاں اور یہاں سے جب ہم واپس اس نکلتے ہیں نا یہ دو تین نمبر والا جو روڈ ہے یہاں پر اتنے پیارے پیارے کلر فلارز لگے ہیں جو آرینج کلر کے ہوتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے میں ہم نظر آتے تو ہم بس یہاں پر اب واپسی میں آٹو میں گئے تھے اور تقریبا ساڑھے نو بجے تک ہم گھر پہنچ گئے تھے ٹھیک ہے تو بلات جو ہیں وہ سو ہی رہتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے وہ دیکھ لیا جی اچھا یہ جو ٹریز نا ہے ماشاءاللہ اتنے پیارے ہو گئے ہیں بڑے بڑے ہو گئے ہیں پہلے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے تھے یہ والے آرینج کی بات کر رہی تھی میں جو یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہیں ہم آٹو سے پھر گھر پہنچے دکھا کے سب چیزیں کر کے اور بڑا بچوں کے ساتھ آپ کو پورا فوکس رکھنا پڑتا ہے چیزوں پہ بچوں کو کچھ ہو جائے تو اس لیے آپ کو ارجنٹ بیسس پہ لے کے جانے ہوتے چیزیں یہاں سے پھر انہوں نے یہ دو چیزیں باہر کر لی تھی یہ تو بس نا ردابا نے بولا بس لے نہیں لینا پھر میں نے کہا چلو یار کیا اب یہ گن کریں امائیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی قردل کرتا ہے کہ بس بچوں کو کچھ دلا دو دلائی دیا میں نے کہا چلو بھئی خیر ہے کوئی بات نہیں لے لو تم جو ہم لوگ کنڈر جوائے لے کے آئے ہیں ہم لوگ جوائے نہیں ہندے ہیں ہم دیکھیں بھلا آج کھولے کیا نکلے گا اگن کی گولی کو توڑ کے اندر ڈالتے ہیں بابا سے ڈلواؤ بابا سے ڈلواؤ چار ہفتے ایک ہوتا ہے نا چھے پیڑ مہینہ میرے باست تو یہ ٹوائے نکلے گا میں آپ کا دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کیا اس کیندر کیا ہے دیکھتے ہیں باب میں کھولو میں بھی کھولو دیکھتے ہیں بابا کیا ہے نکالو 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 اپنے تو ایسے سنکھے دیکھتا کچھ ہے اندر بابا دولی میں دولی دیکھتا ہے دولی بیٹا پورا فریم میں لیا کرو پلیٹ آدھی باہر آدھے پلیٹ آدھی باہر آدھے پلیٹ آدھے یہاں پر ابھی کھانا کھا رہے ممہ بابا ناچتا ناچتا نہیں پونٹ کھا رہے یہ کیا ہے دولی ہے یہ دولی بلاش گن چلا کے دکھاؤ بلاش کی دولی گن لیا دے تم میری گن ممہ بیٹا یہاں پلیٹ آدھے جی ، ابھی ہم گھر واپس آ چکے ہوں اور ہزبنٹ نے تو ناچتا کھر نہیں کیا وہ بیچارے ایسی چلے گئے اور اب ہم بنا رہے ہیں اپنے لئے ناشتا ٹھیک ہے تو بڑی گرمی ہو گئی آر صبح میں اتنی شدید گرمی ہو جاتی ہے ہسپیٹل سے میں آج چکے ہوں اور ابھی مناشتہ بنا رہے ہوں پتہ پت سے تو گائز میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ضرور ہیک شیئر کروں اچھا یہ ہے لیڈر کی جیکٹ اور ابھی یہ ڈسٹی بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ سو اس کو جو ہے نا آپ سٹور کرنا ہو تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ویزلی لیجئے کوئی بھی ٹھیک ہے میرے پاس ابھی یہ والی پڑی بھی ہے تو میں یہ یوز کری ہوں اور اس کو لگا کہ آپ نے اچھے سے اس کو اس طرح سے رب اپ کرنا ہوتا ہے ساری ڈسٹ ریموو ہو جاتی اور آپ کی لیڈر جو ہے نا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی یہ اریجنل لیڈر کی جیکٹ ہے میرے ہزمنٹ کی ٹھیک ہے اور ہم تقریباً اس کو کوئی ٹوئیرز ہو چکے ہیں اور ہم مرحب ٹو یا ٹھری میرے خال میں ہو چکے ہیں مجھ تو صحیح سے یاد بھی نہیں تو اس کو ہم اسی طرح سٹور کرتے ہیں اور یہ کہیں بھی خراب نہیں ہوتی ہے یہ اتنی اچھی لیڈرز ہیں نا کہ ہم ایک دفعہ چاہی سے یاد ہم جب پی ایف کہتے ہیں تو وہاں پر جو وہاں کے وہ تھے نا مطلب آرمی اور مطلب نیوی والوں کے اندر میں ہیں جو گارز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر جتنے بھی انہی کے اپنے ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی بقاعدہ ان سے پوچھا یار آپ نے جیکٹ کہاں سے لیا آپ کی جیکٹ بہت اچھی ہے مطلب یہ بڑا اچھی لگتی ہے پینے میں اتنی اچھی لکا آتی ہے اور اس کو سیف کرنے کا یہ جو طریقہ ہے نا یہ شاپ والے نے ہی بتایا تھا کہ لیڈر کو آپ اس طرح سے سٹور کریں آپ کا لیڈر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور اوریجنل لیڈر واقعی میں خراب نہیں ہوتا ہے سو یہ بلکل ماشاءاللہ صرف ویسے کی ویسے ہی ہے اس کو اس طرح سے آپ لگا کے اور اس کی شائننگ جو ہے نا وہ واپس آ جاتی ہے اس کو یوز کرنے سے یہ دیکھیں آپ یہ کتنا شائن کرنے لگی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ شائنر کا کام کرتی ہے جو ویزلین ہوتی ہے تو آپ اس سے کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو ایک ہیک بتا دیا ہے اپنی جیکٹس کو اگر آپ رینیو کرنا چاہتے ہیں اس میں نیو لک دینا چاہتے ہیں نیو جیکٹ بن جائے تو یہ ضرور اپلائی کیجئے اور پھر اس کو سٹور کریں کبھی بھی خراب نہیں ہوتی آپ کی جیکٹ تو دس ڈپ بیسیکلی ویزلین کے ساتھ آپ جیکٹ کو رینیو کیسے کر سکتے ہیں نیو جیکٹ بنا سکتے ہیں آپ آج میں نے ڈال درہ ڈیفرنٹ وے میں بنائی میں نے کیا کیا کہ ڈال کے اندر میں نے جو ہے ٹیمارٹر پیاس لیسن بھی ایمیج اور سپائس بھی آئیڈ کر گئے اس کو بینہ آئیل کے اس چڑھا دیا پانی ڈال کے اور اب یہ ماشااللہ ایتنی مزے کی بن لے گیا اور میں نے ٹیمارٹر کو بس کٹ کر کے ایسے چمچ سے پیسٹ پیسٹ کر گیا اس کا ٹیسٹ اتنا مزیک ہے تو آج جو ہے ایسے ہی آئیل میرا ہتم ہوا ہے بلکل تھوڑا سا آئیل جو یاد ہی نہیں را بھی ہزبین کو یاد دلاؤں گی میں تو اب یہ ہے کہ میں آج کچھ الگ سی ڈال بنانے کے موق میں تھی سو میں نے اب کیا کرنا ہے کہ اچھا یہ بہت ٹائم سے ہزبین نے کر آئی تے کراچی حلیم بالا پیکٹ اور اس میں ہیں ان کے فرائیڈ آنیاں سو میں نے اس کے اندر یہ ایٹ کری ہوں پھر ہم مزے کا ٹوٹس دینے کے بلے ٹھیک ہے آنچ چھوڑی کم کر دیں گے تاکہ یہ اس کے اندر اچھے سے بہت ہو جائے اور بڑے مزیکی لگیں گے پھر میں نے یہ آئیڈ کر دیا اور اس میں چاٹ مسالہ بھی ہے وہ آپ جب کھائیں تو تب ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ کو پتہ کر آج ہی لیں مگر آپ نے کھائی ہو تو بڑے مجھے کی ہوتی ہے سو میں نے بھی در آج ایک ڈیفرنٹ ٹوٹسٹ ایڈ کر دیا ہے دیکھیں 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 اور یہاں پر ہماری ڈال کو بھی ہم نے ایک نیا تڑکہ دیا دیا اب یہ بینا آئیل کے میری ڈال بنی لی ہے سو جی اس کو میں ابھی ہرا دھنیا یہ تھوڑا سا پڑھا اس کو گارنش کرتے ہیں ہرے دھنیا سے اور ہماری ڈال ہے ہماری ڈال ہے ہمیں بنا رہے ہیں ہمیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے دو در میں نے روٹی بنا لی ہے اور واقعی ہمیں چھوڑا اور میں نے ساتھ میں چابل کر لی ہمیں بنائی تھی کل کیوں میں رات میں ہمیں کھائی تھی اور میں نے روٹی بنا نہیں را رہا ہمیں کھائی تھی ہمیں 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 ہمم ہم ہمارا یہ کھانا تیار ہے دنر ہمارا یہ پاپا کے ہیں ان میں سے ایک آپ لے لیں یہ ماما کے ہیں یہ لے ہاں یہ بیبیس کے ہیں یہ بیبیس کے نہیں ہیں یہ ہمارا سالد ہے یہ ہمارا سالد اور رائس اور یہ ہے ہماری آج کی دال لیس بداؤڈ آئل دال بنی نیتی چینہ دال کی دال اور بلوگ ہم یہی پر انکر ٹیپ نہ رکھی گا بہت سا سالدھنا پیس